السلام علیکم welcome in the kitchen with فہمیدہ آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے ترکش رولز بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس ویویبل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ترکش رولز بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ون اینڈ ہاف کپ دودھ لیا ہے جس کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک الادہ کپ میں ہاف کپ دودھ لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ کون فلور اس کو اچھے سا مکس کر لیں گے اس دودھ میں میں نے ڈالی ہے چار چمچ چینی آپ اپنے حسب زائی کا اس میں ڈال سکتے ہیں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں چوکلٹ ایسنس آپ کے پاس اگر ونیلہ ایسنس ہو تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دودھ بوائل ہو چکا ہے اب جو کون فلور مکس کر کے ہم نے دودھ رکھا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور چمچ آپ نے ہلا دے رہنا ہے تاکہ کون فلور کے لامز نہ بن جائیں دیکھیں بہت ہی کریمی سی ایک ہمارے پاس بیٹر تیار ہو گیا دودھ کا اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے یہ دیکھیں بلکل تیار ہو چکا ہے یہ اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے بلکل اس کنسسٹنسی کا بیٹر تیار ہونا چاہیے یہ پوڈنگ جو ہے وہ بلکل اس طرح سے تیار ہوگی اب میں نے لی ہے ون اینڈ ہاف کب وپ کریم اور یہ بہت زیادہ تھنڈی ہے بہت چل ہے اور میں اس کو وس کی مدد سے بیٹ کر لوں گی تاکہ ایک فارمی سی شیپ بن جائے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اتنا زیادہ بیٹ کیا ہے کہ یہ بلکل ایک فارم سی شیپ میں آ گیا ہے اب آپ کے پاس جو بھی فوڈ کلر ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس براؤن فوڈ کلر ہے میں اس کے بس ایک یا دو ڈراؤپس اس میں ڈالوں گی اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر براؤن سا ہلکا سا شیڈ آ گیا ہے آپ کے سامنے میں نے بس دو ڈراؤپس ڈالے تھے براؤن فوڈ کلر کے تو ہلکا سا بس ہم نے اس کے اوپر شیڈ لانا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ٹری لینی ہے اور اس کو آپ نے آئل کے ساتھ یا بٹر کے ساتھ گریز کر لینا ہے تاکہ ہمارے جو رولز ہیں وہ اس کے ساتھ چپک نہ جائیں ٹری میں آپ نے سب سے پہلے کوکونٹ کی ایک لیئر سپریڈ کر لینی ہے میں یہ لیئر پھلا دی ہے ہم نے اور اب میں اس کی اوپر سپریڈ کر رہی ہوں جو ملک پوڈنگ ہم نے بنائی تھی تھن سی لیئر ہم نے اس کی سپریڈ کر دینی ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں اس کو کرنا پس ہلک ایسا آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور اس کو سپریڈ کر دینے کسی بھی سپیچولا کی مدد سے آپ نے اس کو سپریڈ کر لینے اور ایکولی سپریڈ کرنے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تھن سی لیئر میں نے اس کی اوپر لگائی ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے آپ نے اس کو سپریڈ کر دینا ہے اب ہم نے جو وپ کریم بیٹ کی تھی اس کو میں اس کی اوپر اسی طرح سے تھن سی لیئر اس کی اوپر سپریڈ کر دوں گی اس کو بھی آپ نے سپیچولا کی ہلپ سے پروپر لی سپریڈ کر دینا ہے ایکولی تاکہ جب ہم اس کو رول کریں تو سارے رولز جو ہیں وہ ایکول ہوں کہیں سے موٹا یا پتلا نہ ہو اب میں اس کو سینٹر سے کٹ کر لوں گی ایکول ایسے اور جتنے سائز کے ہم نے رولز بنانے ہیں ہم اس سائز سے اس کو اور زیادہ کٹ کر لیں گے بلکل اس طرح سے اب ہم نے اس کو رول کرنا سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ رول ہوتے جائیں گے بہت آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو رول کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں دیکھیں کتنے پراپر لی یہ رول ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رول ہو گیا اب آپ نے اس کو سرونگ ڈش میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو رول بنا کے میں نے سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اب میں اسی طرح باقی رولز بھی نکال لوں گی بہت ہی مزے دار سے یہ ٹرکش رولز بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آئے ہوب کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ہم پھر حاضر ہوں گے اسی طرح سے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ